صدقہ مرہومین دے مولا درجات بلند کرے بیماران مولا شفای عبی دے وے آمین آخ دے رو آئی دے رات بڑی افضل ہے تے آمین آخنا بہت بڑی سعادت ہے عبادت ہے بیماران مولا شفای عبی دے وے مکروزان دے کرد دہو ہون اے یکم دو دس محرم تک پورے ملک پاکستان اچھ پوری ورڈ پوری دنی اچھ جتھے علماء کرام وزاکرین الزام ماتمی سید غیر سید پرسہ داران مظلوم کربلا اتنی انڈیوڈیاں زیادہ رکھی دیاں ان دی قبولیت وست ایک سلوان پڑھو اللہ حمد صلی اللہ مجلس پاک قبول ہے مزید روحانیت وست درور پاک پڑھو اللہ حمد صلی اللہ محمد ام وآلہ عجت خدا بارمیش انشاہ دی ظہر و سلام دی وست درور پاک پڑھو اللہ حمد صلی اللہ محمد اپنے اپنے مرہومین اور میرے والد صاحب اور سید سلطان شرشم سی بادشاہ انہی بولندی درجات وست درور پاک پڑھو ایسی سلوات پڑھو مشہد امام رضا علیہ السلام دا حرم پاک یاد آجاو اللہ حمد صلی اللہ محمد نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری نامی امیر المومن انڈی ملک گون جاوے حیدری تیسرا نارہ حیدری چوتھا نارہ حیدری پنیون واجب ہو گیا حیدری اجازت ہے میں ذکر پاک شروع کراؤں نالم فاضل ذاکر ہاں نہیں ذاکر آوام چلال میں ڈا میں ماس ملنگوں ہے دردانی غیر دیول خیال میں ڈا باں پکڑی شبیر میں ڈی ولسین خاتون دلال میڈا شمس کلندر مرشد ہے جن مڑتو ہے لجبال میڈا ملکہ حیدری دشمن کالا گٹھاں رہ گئے بہت باوجبینوں میں کتاب پیارا لگتا ہے دشمن کالا گٹھاں رہ گئے کھیل جناباں ڈٹھاں رہ گئے فجر کو نام علی دا چاہ تم سارا دشمن کالا گٹھاں رہ گئے ملکہ حیدری حیاء سونی ہوئے سخا سونی ہوئے دعا سونی ہوئے اثر سونے لگتا ہے علم حد تے ہو من تا ہاتھ سونے لگتا ہے علم گھر تے ہوئے تا گھر سونے لگتا ہے علم غازی دا ہے انادی علامت شیعہ ملی غیرت دا مونو گرامے پنجے دا مطلب سوالی نے پوچھیا زوار اپنی ظاہر ذہانت کرنڈائے سدھیگال عباس ہاتھ اچھا چاہ کے یدیدی مقاصد لانت کرنڈائے ایک نارے دا موڑ میں رکھا کوئی نہیں آجا دو تین منٹ فضیل دی گفتگو کیونکہ فضیل دی راتی کوئی نہیں چار وین طالب دعا ایک دن دا مہمان ایک بردہ بابا مقصد ہے حاضری ڈیوٹی بار میں شنشل تخت مجود ہے اس انتظار چلے والا خلوصنا المنگیت میں بہرما عطا کرا میرے چوتھے امام بوزہ ہے بابا جی امام زین اللہ ویدین علیہ السلام دار درود پاک پڑھ اے چونڈالی آج ڈھیلی سلوات پردہ زیادہ تھا گیا اے وید عبادت ہے درود پاک مومن لا پروائی چھے کر دیں جن دن خود خدا شامل ہے تیواتین کیوں کر دے ہو درود اپنے وستے سوا وستے پڑی کرو خوشو و خضور نہ روچی پڑھو گا اللہ ہما صلی اللہ میرے چوتھے امام زین اللہ بے دین عبادتانی زینت سید و ساجدین سجد کرنہ لیندہ سردہ میرے آقادہ زمانہ ہے میرے آقادہ دور ہے میرے آقادہ ایک مرید ہے منتدار ہے نوکر ہے تاریخ والے جس دا نام لکھیا عبداللہ اس دور اچھ اگر رائٹر نو لکھنا لینے مصنف نو کوئی ہور نام نہیں نہ ملیا اس لکھ چھڑے کتاب اچھ عبداللہ یہ نہیں اللہ دا بندہ اے بظاہر شاپ اور بڑی ہیں پورا علاقہ کٹھے ہیں جی تو تشریف فرما ہے نادہ دار نظروں میں کربلا دے بظاہر بہت غریب ہے بہت بابا جی غریب ہے یہ نہیں ایک ٹیم دا اندھے گھار کھانا پکتا ہا ایک ٹیم دا بابا جی کوئی نہیں یہ نہیں اندھے بیوی ہائی رفیقی حیات ہائی گھار علی وہ دشمنہ علی بیت ہے تو انہو بڑا لطف اسی اندھے ندیجے تھے بیمام حسین باشر اگزاکرہ زہیر لیا کہتا ہی بڑے ہی ارسانو اس پیارا بہت سے امام سجار شمائے وہ سائیں اندھے دشمن آئی اے عبداللہ دے پاس سے وے کی اندھی عبداللہ کیا تو جو آنے بھی میرے پاک امام پوری کائنات نظر رکھ دے اندھے یا اندھا کوئی شک ہے توجہ کر دے ہوئے آئے وہ اندھی شک جو کوئی نہیں کیا تیرے امام ساڑھی غربت دور نہیں کر سکتے اے جنک دے کے اندھا خبردار میرے امام لو ٹھوس نہ پوچھا کمزور نہ کر جت سے ہوں میں انہو ویکھنا چند دن میں صحیح ہوں میں ٹھیک ہوں کیونکہ میرے سائین منظور انتہائیت میں ٹھیک ہوں اس تانہ مارے ہیں کیونکہ مندی بھی نہیں اس گلتے اگری بھی نہیں اسا کہ ہاں عبداللہ مان گئی ہیں واقعی تیرے امام جی ڈینہ اساڑھی غربت دور نہیں کر سکتے بیوی نہ لڑائی جھگڑا کر کے امام دی خدمت دی چھتے روانہ ہو گیا یہ دو پاک امام دی کول پہنچیا آخر گھار لڑائی جھگڑا ہویا بیوی ہائی زوجہ ہائی رفیقی حیات آئی تھوڑا ہی توجہ کر دیا ہوئے ہیں کتنا لمبا ٹیم کو نہیں پڑھنا رفیقی حیات آئی جو تو سردار دے سامنے آیا چہرت پریشانی دے عالم امام زین العبدین علیہ السلام فرمیدن عبداللہ جو پریشان ہیں نہیں مولا پریشانی کوئی نہیں بس گھروں آیاں تے بیوی نہ لڑ کوئی جھگڑا ہویا ہے اچھا ایوے کر خوزہ پانی دا چاہ میں سجاد دے ہاتھ دھوا توت میرال کے لنگر کریے ہیں جیڑے حاضر بیٹھ رہے ہو جیڑے ستے پہ انہوں نے لگا نہیں یہ جیڑے تھکاوٹ محسوس کر کے آئے واہی دلات میں جیڑے جاگ دے اس ہو جاگ ہو کے خوزہ پانی دا چاہ میں سجاد امام دے ہاتھ دھوا کیڑا خوش قسمت انسان ہے جنہوں پاک امام زین اللہ پہ دین اکھن ممناؤں بھی میرے ہاتھ دھوا توت میرال کے لنگر کریے انہیں کی دے اللہ تعالیٰ ماتمیوں یہ سوچے بھی پاک امام دے ہتھانا پانی زمین تے ضائع نہ ہوئے اس بھائی جنہیں ایک تشت لے ہے وہ تھلے رکھے ہے اللہ جنہیں اس جملے تھے کتنی دعا اور داد ہو جانہیں مرنی پتہ شاہ پر بھٹیاں لے ہوئے اے پانی پیندہ رہے کترے ڈاندے رہے وہ ہیرے تا جواہر بن دے رہے اللہ حب سردار دے فوری قدم چمیس ہیرے جواہرات ویک کے نا قدم چمیس مولا اے موجھ ذات کمالات میں انہوں کیوں بکھا رہے ہو مہت جناب دی ذات اکدس مجانہ امام فرمندین نبداللہ گال بھول گئی وطن تو ٹو رہے ہیں بیوی تانہ کے مارے آئی پچھے رہے گئے ہو پچھے رہے گئے ہو وطن تو ٹو رہے ہیں بیوی بابا جی تانہ کے مارے بھی تیرے امام ساٹھی غربت دور نہیں کر سکتے سمجھ کے سن دے ہو ایمکار اے گھٹڑی چا بنا تے وطن تے وانج اپنی بیوی نو آکھ میرے پیرانو ازمایا نہ کر آئیو میرے اللہ بابا جی یہ وطن تے آگیا انہی گھارہ لی انہی وائی فرفی کی حیات پچھے ہوم منسٹر بیا جلدی آگئے ہیں اسا کہ تیرے امکاراں مار مو گا ہے میں تو مولا کل بڑا لطف لے رہا حاج کر رہا زیارت کر رہا آئے تیرے امکاراں تیرے امتانہ میں جو رہا نہیں لیتا اسا کیا ہے تو گھٹڑی کھول جیڑا تیرا کام میں جو تیرے اندر لالچے انہی غریب گھار دیا عورت تو بے شاہ پور بٹیاں لیوں انہی یک دم سونا چاندی تے نظر پوے یہ ہیرے جواہرات تھے اس بیوشی ہونے اس ہے اینج کر کے گھٹ کھول لی جو ہی نظر پہی ہیرے جواہرات بے کیا اندی بھلا کے لیے ڈاکہ مارے ہی مسکرا کے اندر ڈاکہ ہو مریندن کھڑے ڈاکوان دے مرید ہون آئے ہو میرے اللہ سبحان اللہ بھائیہ سکسا ڈاکہ او مریندن جیڑے ڈاکوان دے مرید ہون مہت شریفہ دے منن اللہ شریفہ جملہ آگے ہے ٹی پتا کتھ ہوایا خزانہ جنک دے کے اندر چپ کر اجے میرے پیرہ ہاتھ دھوٹے آئے ہو میرے اللہ اجے میرے پیرہ ہاتھ دھوٹے دل چشتیاک شوق محبت پیدا ہوئی جیڑے پاک امام پیر ہاتھ دھوون ہیرے جوہے رات بنن عبداللہ میں زیارت کر سکتے ہیں خزاکی میں نئی اڈی کالی نپو سال بعد میں تو وینا سردار دی زیارت تے ہیں او کھانگلیاں تو گین کے سال گزارے اس سال تو بعد عبداللہ تو دھو قدم اگے گٹھڑی بنا کے سفر کریں دے آئے شومی کسمت کلو نفس زیکت الماؤت ہر روح نے ہر نفس نے ماؤت زیکت چکڑا ہے یہ اج تو سون کے کسی دا کوئی پتہ نے بھی گھر جانا ہے یہ نہیں لیکن یہ دا دنیا ہے اتنے کھوپ گئے ہیں دنیا چھے رنگینی ہے بھی لوگان دا پتہ ہی نہیں مولا دی قسم بھی کی ہونا ہے مولا فرمید ہے نو بندہ تو ہنج زندہ ہے تنو پتہ ہی نہیں بھی تو مر جانا ہے جدو تو مر جانا ہے ہنج ملوم ہونا ہے تو زندہ ہی کوئی نہ ہے ایوے نگل آخر رفیقی حیات آئی مر گئی شومی کسمت اپنے حد تھی خوصل و کفن کر کے تعویز قبر بند کر کے تلقین پڑھ کے امام دے پاس سے روانوایا دل سوچیس عبداللہ اے مرن علی تو مر گئی بزرگ میرے فرمیندیاں جدو نصیب چنگی ہوئے نمو چنگی لگتے تھے اوزہ کے مرن علی مر گئی میں بھی مر جانا ایک دن مولا دی زیارت ترکتا نہ کرا امام زین اللہ بدین میرے امتدار چھو سو سفر کرندہ کرندہ آخر جملے پہنچ گئے وقت مسحیب شروع مولا دی بارگاچ پہنچیا قدم بوسی کی تھی ہنج جو پہلے آیا وہ غربت دتا نہا او دو اور اثار ہان چیرے دے تی آج ہن فوت کی اللہ عزین چسر رفیقی حیات ہے دنیا چھوڑ گئی ہے ہونو زین تے سوار پریشانی امام فرمیدن عبداللہ جی سردار آج پریشانی ہو رہے ہیں نہیں مولا پریشانی کوئی نہیں امام فرمیدن میں نو پہچان میں زین اللہ بدینہ میں امام سجادہ میں دلان دے راز جانا میرے کل گل کیوں لکھونا ہے میں دلان دے راز بھی بہتر جانا مولا تو اڈے سامنے جھوٹ تو جھوٹتے ہی نہیں میری بیوی جناب دے کنیز نکرانی سردار توڑی زیارت بستیار یہی تے رہج مر گئی امام فرمیدن زندہ ہے موڑ پچھے رہ گئے ہو آج گرمی منائی بیٹھے ہو مذر جی میں سرگار مند ہے زندہ ہے نہیں سردار اپنے حتی غسلوں کو فنڈیت تھا تویز قبر بند کر کے جناب دے کنیز جھا دے رہا امام فرمیدن میں امام ہو پہ حکم دینا ونج بیوی نو لیا حکم امام حکم خدا مند کے ٹر دیا جد اس قبرستان دے وچھ آیا کالے برگیان بیوی آئی پہلے ویک کے ڈریا خاکیا اپنے اتنی امام تا نہیں ہندے موڑ دلی سوچ دیتی نو بیجن اللہ امام سجاد ہے گبرانہ کیوں امام پکا کر کوئی کر مضبوط کر اس دی بیوی اندر سلام گیتا عبداللہ گبرانی میں تیری اوہو بیوی آئی اے جملے تن پہنچ گئے ہو میں تیری اوہو بیوی آئی ہو سکے تو تو مر گئی ہو سکے بلکل مر گئی آئی جو تو چوتھی اسمان فرشتے میرا روح قبض کر کے لئے ہندے ہیں ایک نورانی چیہرے والا شخص سامنے آکے فرشتے جنگ دیکھے ہیں اندر روح واپس کرو اور تیس سال زندگی بتا دے ہو آئیو میرے اللہ اللہ میری زندگی وعد گئی میں تو منافع چاہیاں تیس سال سائیں تو اڈوانز زندگی لے کے امام دی خدمت حاضر ہوئے مییت بیوی یا پاک امام دی چہرے تیس دی بیوی دی تید پئی غش کھا کے ٹھٹھی تلیاں ملیاں فاکہ ہویا غش کیوں کرنگی وہ سکھے عبداللہ منو قسم ذات زل جلال دی جن دے قبضہ اے قدرت چھ میں گناہ گارنی دی جن دی ای ہو تیرا امام ہے جن میرا روح واپس کی طہا سبحان اللہ منتونن من جڑے روح واپس کرن زندگی بدھا دے ہون بس ارمان اس گلد ہے ایڈے وڈے گھرنو مسلمان نہ ہس ہس کے لٹے ہو لٹتے ہوئے آن دیان آرام لٹوئے نا دا غازی لہ گیا کوئی آج امتحان دی رات نہیں جیڑے نو محورم دی جیڑا دامی دی رات جیڑا دس محورم دی یہ زین تے آوے لیزا کر دی نہیں ساڑھی کمال نہیں یہ جن یہ پردے جو ماما دی یہ آئیے بیٹھی ان شام بکیہ چھوڑ کے بابا جی آن سورنا دا کرنا ساڑا کام خیرات پیننا نیت خلوسنا لپڑنا چار سالدہ حضرت عباس اتنے سالدہ میں سونا کر کے خوبصورت کر کے مضمون چار ستنہ سبب تو انظروں ستنے لگی دپتہ نے اکھ جانے تے پاک آلیا جانے چار سالدہ حضرت عباس ایک انگل پکڑی میری وڈی سین ہے ایک انگل پکڑی میری پاک سین کر سونے سرکار وفانوں دروازے تے کھلو کے ان منظر ویدے پہ ان پاک دی انڈا سرکار عباس تا رونا شروع کیتا ہے حق کل مار کے اندن میری یالیہ دی جی اور نبی اندہ مشکل کنشا بابا بابی دی زیند دی جی اور میرا شریف بابا اب باس انو ٹرن دا فال پہ سکھین دیو نہیں میرا شریف بابا میتا عباس دے بہانے آپ ٹرن دا فال پہ سکھین صدقے آئے کر دے ہوئے رون دے ہوئے میتا عباس کو لشام دے رہو دے پچھنیا صدقے پانچ سال دو ہے سرکار وفان اے روڈین آئی بن گئی سرکار وفان دی بابا جی ہر روز فجر دی نماز آلیا سینٹ دے کرسون دے رلے پڑے ہا زہرین دی نماز دو پیر دا کھانا کھا کے وط ماں عمل بنین دی حویلی شاویا انہیں روڈین بن گئی پانچ سال دے ہوئے سرکار وفا پاک آلیا سینٹ دے گول آئے فجر دی نماز پہلے زہرین دی نماز دے بات فارغ ہوئے میری سینٹ آوازندہ باس جی سینٹ اکر میرے گول بہے نا گول بہ گیا میری سینٹ نے اپنے سار تو چاپ در لہائی سونا امامہ تے پاک بدھایا عباس حویلی جاوے نا ماں عمل بنین کھول ان واقعی میں نو بھین آلیا پاک بدھایے ٹھیک ہے بھین سرکار وفا ٹردے ٹردے اما عمل بنین دی حویلی چاہے جنابی عمل بنین دی پہیے دید ماتم کر کے اندھی یا پاس میں لٹی گئیا تیرے سار تو یا لیا لی چادر ویکھے اندھا ماں میں آپ نہیں بدھی میں نو بھیڑا بنائیے بی بی ڈا مار کے اندھی اجڑ گئیاں سمجھ گی نہیں یہ پاک نہیں تنو چادر دا زامن پہ بڑھیں دی صدقے ہو صدقے ہو ماتمیوں یا پاک سیند مدد کر دو انسو آجاہ ان مومنہ دے ساڑی تو کوئی اوقات نہیں ساڑت ایک سوا پہنا میں لٹی گئیاں تیرے سار تیلی دی 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 چادر اما میں آپ نہیں بدھی ہم انہوں بھیڑا بنائی انہوں کے جاوانج ماں انہوں بکھا میں انہوں بھیڑا پاک بنائی اب باس سمجھ گئیاں اے پاک نہیں تینو چادر دا زامن وہ دی بنائی انہوں چھے سال دے ہوئے سرکار وفا صبح دی نماز دے شاہ پر بھٹیاں لیوں پاک علی دیاں پاک دیاں انتظار کر دیاں رہیاں سرکار وفا باوجی نہیں گئے زہرین دی نماز دے علی دیاں دیاں انتظار کیتا اب باس نہیں گیا جھٹنا رانا لی سیند دوازن اکل سو ہم اپنا برکا پا میں ڈچا بتا کر یہ باس دی طبیعت تا ٹھیک ہے جیڑے بندیوں نے مضمون سمجھ کے رو رہے ہو ٹردیاں ٹردیاں اس مقام تے آئیں جیتھ سرکار وفا اپنی حویلی زمین تے بے کے رو رو کے ہولی ہولی آندا او سیندین میں نو کرا او سیندین جیڑے بزرگ بیٹھوں میں نو کرا جناب اکل سوم دا آواز اندا بھین ویکت سے بھیرا تا لے جی بدلی بیٹھے علیہ سیندین ڈردے ڈردے اب باس دی کانڈلے پاس ہوئے ایک کٹ سارتے دو جا موت لے دے کے ہولی ہولی آندا غازی آکھ نہیں چاہیے اندا جی مرشدہ دی بی بی آندا عباس جی سیندین تے میرے لو ایک کے دس میں تیری کیا لگنیاں تسا سیند کل سوم سیندین بی بی آندا تو کیا لگنیاں دا میں نو کرا بی بی آندا جی نو کریں تو میرے ویڑے کیوں ہونا ہے نکے نکے ہاتھ بان کے آندا سیند اگلی غلطی دی مافی نہ تیرے ویڑے آسان نہ تینو بھینڈ سڈے سان تے عباس سے یہ کردہ کیوں ہے ڈا مار کے آندا امہ آٹکے دی بیو بھینین او سینین تو نو کریں عباس لیکن تیرے گن میری کن سنتے پہنے بے شک میں علیم دی تھی ان حد سنتے دو وزنی چیزیں چاہیاں یا قرآن چاہیا یا چار سان تین چاہیا ہون تیری مردی بھیڑنا بولنا بول ڈا مار کے آندا امہ نراز ہونڈی ہون جدو ویڑھے ہیں ابھی بھرا ساڑنا نرازے بولتا نہیں غازی برکے چاہ کے ٹر پہین جنابی امال بنین دا آواز آندا سین کن تیارو آواز آندا میں ماں بکی دی کبرتوے نیا بدون دی دمین امامنو غازی من آدے مرنل عباس روس پہ میں سودہ کرن پہ وینیا دو امام میرا لیلے منو غازی منو جدے میں تو ماں دی کبرتو وینیا سات سال دا ہویا ابباس نوکر تے سردار رکھا یدوں میں بھیرا کھا ایک دن نمازی شاہ پڑھ کے ولن سیدن دا ابباس جی سردار رکو ونٹ اللہ جانے مرفت دا بابا جی کیا رازہ اے سائن کھوڑ جانتے ہیں ساڑی او بات ہی نہیں ساری رات ابباس دروازے تے کھلو تا رہا شاہ پر بھٹیاں لیوں پاک شبیر مسنت سے آرام پذیر تحجد دا ویلو ہے حلید ہیاں دھییاں تحجد وستے اٹھن دروازے تے دروازے تے کھڑوانا اللہ تنو بتا نہیں ہے ابباس دی سینڈ دا دروازہ ہے راہ مار کے اندہ مرشد آدی کہن دی جورت میرے جیندے ہیں بی بی اندی ابباس ہے ہاں سینڈ کیڑے ویلے دا کھڑا سینڈ میں تا نمازی شاہ لکھا کہیں کھڑائی توڑے سردار بھیرا حسین او شاہ پر بھٹیاں لیوں اگے تا آوے آنا بھیرانو القاب دے کے جگاوے آ جاگو میرا عرب دا نواب ویر جاگو میرا سلطان ویر آج کوئی القاب نہیں دیتے پیرا لے پاسے کھڑو کے اندی ابباس انہوں بے گانی مادا سمجھے صدقے ویکت سے ہی رات دھام گئی میرا باس پہرے دار بان کے کھڑو تے اکبر وی جوان سجادوی یہی جوان قاسم یہی جوان پہرے دیونے ہی پتران دو دیوا اے میری ماں اوکھا مانگ کے لئے میری آکھانو نلین بھول گئی دھیرا نوحان نالا کے اندی نباس بڑی ام فراما بتا کریں کوئی ڈین یونے میں صدنے تے جواب نہیں دینا نہ چڑھنو والا دا ہی اندی دین چڑھ دیا زیادہ تو انہوں گرمی انتظاری نہ کرام ایک امر بنین دے بچڑے کی تے نو لاکھ بدماش بلائے گئے اوڈے لال جزار جاگی راندے خات لکھ لکھ کے مدو وین صدقے 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 مہرم صدقے صدقے مہرم صدقے مہرم صدقے 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 اوکھے ویلے کیلے سوال کرنے میں غریبا قدماتے ہاتھ لا گیا نے سردار مروان دا دربارا مروان نے تیرے قتل دنا چایا میں دروازہ بھان کے اندر گیا میں تیری منت کی دن جادہ دے تایا خیاب پاس سردیا ویا سردیا ویا تایا خیاب پاس چوپ تیرے مولا میں چوپ کر گیا اٹھاوی رجبنوں ادھرا دے ویلے دھییا تے بینہ نو نالاو کے وطن پیا چھوڑے نامے میں تیری منت کی دن سردار اے ویلہ کوئی دورن دے تایا خیاب پاس سردیا نئے مولا میں چوپ کر گیا اٹھ زلہ آج نو تہیں بدھے ویرام تڑو لے میں تیری منت کی دن سردار آوی آج پڑ لے اے بینہ نو حج پڑھن دے لوگ دور دور تو حج پڑھن دے تایا خیاب پاس میں چوپ کر گیا ناؤ زلہ آج نو میری سکی بین دا سوہاگ کوپے لٹی دریا میں تیری منت کی دن سردار مولا میں چوپ کر گیا مولا میں چوپ کر گیا جنہاں خیاب پاس لڑنا نہیں جنہاں دے زندگی گزر کی مصحب سن دیا شاپ اور بھٹیاں لے ہو رو تو سرزا کر کوئے مضمون سن دے ہو میں مسکین دا مہنہ دا جملہ سنی جنہاں خیاب پاس ایڈی وڈی تقریر دا مقصد دعاوہ کیوں مانگ دی رہی ہے آوازاندہ اعباس جنہاں خیاب پاس لڑنا نجف ٹور جا مولا نجف نہیں ویڈا تیری قدم اچ مرسا نا چڑھنوالا ڈاوی دڑی چڑھ پیا آوازاندہ سردار میں نو مہو دی جازت دے سیدہ نا عباس تینہاں مہو دی اجازت کی وے دیوان تو میری فاؤہ دا جرنیلے شاپ اور بھٹیاں لے ہو جد آخر تو میری فاؤہ دا جرنیلے امال بنین دا چاند مولا دے قدمتے ہاتھ رہا کے ڈا مہار کے آن دائے اوہ کیڑی فاؤ جائی وہ جنہاں میں جرنیلہ آنکھے قدماتے سڑکے 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 جب میں جائے وہاں اکبر جائے پتہ رہے اگلی سطر سنی سڑکے 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 جنہاں سوکھا پڑ گئے میں بے بردہ لٹھا دین میں پیغام دے بھی دل چند آئی نوم و حرم دی رہات شاپ اور بھٹی ہیں پورے لاکے دہ دارانے مدروں میں کربلا کٹھ تھوڑے کل دعا گھنن نکھات اوہ پیغام سنائی بن جا لٹھا دین دو برکا وہ بھی بھی دن آبدا جوک جلے آئی اللہ منشانے سڑکے 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 اللہ میں کوئی نئی زامن وہ توڑے برکی عدی بنے ہار کوئی خود نگرہ کوئی زامن سڑکے میری قید دہونے میں کوئی نئی زامن وہ توڑے برکی عدی بنے ہار کوئی خود نگرہ نے بنا لائے جا برکا سڑکے پاک حسین میدانِ کربلا دے پاس مرتجز سواروں کے ٹورن مرتجز نے بھائی جان چند قدم چائیں ایک جانت رکھ گئے موت لے کر کے رونا پہا سیدان دہ مرتجز میں نو غریب سمجھئے شبیر دین کی دیئے بھرادہ بازو نظر آئے چند قدم چائیں بھرادہ بازو نظر آئے شمیاں ہاں نہ لائے تسرے ساد لائن دی دین پہیے وے کیانڈا حسین کیا ودا چمنا ہے جدہ خیانہ حسین کیا ودا چمنا ہے امال بنین دے چان جدوہ خیانہ بھی کیا ودا چمنا ہے میرے پاک حسین دے ڈہا نکل گئے ڈہا مار کیان دے اے بازو نہیں وہ مٹھا غازی دے ودا چمدہ پاک قرآن اوپا بند کر کے مروا بیٹھائی گال دب ہو صدقے 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 اوپا بند کر کے مروا بیٹھائی گال دب ہو صدقے صدقے اربان مروا بند ہو وہ ہون نہیں ولدہ صدقے پرت ادا نگران اوہ اے عباس دیماؤ تدہ شور نہیں سادیاں قیدانا حلیلی ادھیاں قیدو صدقے ٹردے ٹردے عباس قولائیں عباس جی سردار میری مدد کریں میں نو اکبر دی موت کھا گئی میں نو کاسم دی موت کھا گئی روکے اندر سردار میری اکھاں چرے تخونے ایک واری صاف گار میں ویکھاں ملوم کیوے ہو دے صاف کی تھی عباس چوتری سال نوکر سدائی شاہ پورتوڑے مزائی دا جملہ جیڑے امتحان جبیٹھی ہونا دی مرضیت لیکن جملہ میں پڑھو آن چوتری سال نوکر سدائی عشبیر پردائی میدانے کربلا آئے مانگ میں اتا کرام آوازنڈ سردار جی اجرتے نائے تہیگواری پیر ودھا میں تیرے پیر آنڈا بوسا دے واں شبیر ڈا مار کے آنڈا میرا سینہ چوم میرا مو جوم میرا مطھا چوم ڈا مار کے آنڈا اے ہو تو بوسا کیوے لماں جی تو زینب چوم دی رہی ہے اے ہون رنڈیو مولا او تھوکی میں چوما جی تو سکینہ چوم دی رہی ہے او تھوکی میں چوما جی تو کلسوم چوم دی رہی ہے اب باس میں تنو خیام گھن بن جا سردار خیمے نہ گھن بن جی پانی ہووے آت میں خیمے بن جیا میری مرشدہ دی انتظار چیما سومہ پھر میرا چاچا تا پانی لبن گیا ہے لیکن مولا جی رہا مشکیز تیر لگ گئے وہ مشکیز نہیں میرے جگرچ لگ گئے مولا انہ میری موق گئیں قدم زمین چوم دیئے موہ آب چوم گئے یہ بھٹی سہاں ایک نوا پڑ دیا جو میں ویر دی مسچا بیرا آنکھے تیڑی مات نے کمر نوان چوڑے جو میں ویر دی مسچا بیرا آنکھے آنکھن تک زیادن شنایا ہے آنکھے دیڑی مات نے کمر نوان چوڑے جو میں ویر دی مسچا میرے آنکھیں میری موت میں کمر دیوا چھوڑی تے کو جھندا دیکھ کے گھوڑے تو مستورا خاک روا چھوڑی تے کو جھندا دیکھ کے گھوڑے تو مستورا خاک روا چھوڑی تیری مات کی تاہیران میں کوئی گال دا تیری مات کی تاہیران میں کوئی گال دا ہے میں ہے ڈاٹھا سونا ہاں وسدا ہاں میری روڑے کے امد وجہ تھوڑی میں ہے ڈاٹھا سونا ہاں میری روڑے کے امد وجہ تھوڑی شاہ اٹھے آویر نو گل لا کے تُوڑے اچھالی مش کے علم جا کے شاہ اٹھے آویر نو گل لا کے تُوڑے اچھالی مش کے علم جا کے وَدَ جَنْدَ اے سید جا جا بَگِ سَرْتُو حُسینِ اللہا چھوڑی وَدَ جَنْدَ اے سید جا جا بَگِ سَرْتُو حُسینِ اللہا چھوڑی سَرْتُو حُسینِ اللہا چھوڑی سَرْتُو حُسینِ اللہا چھوڑی جو دو بار بار آکھے مولا بھی میں نو میری مدد کرتی نو خیمیں گھینو انجا اب باز ڈھا مار کرو نوے رو کے اندھے میں ڈلاش نچا وَوَوَلُ جَلْدِ خَیمِ اَيْنِ کَلْيَا زَهَرَا جَایا اُوَوَوْ بَوْدَرْيَا نِفَوْجَاتُو تیریا نُحُوَا تے اِيْ کَرْبَلَا اے بَابا اِيْ کَرْبَلَا اے بابا میں ڈلاش نچا وَوَلْ جَلْدِ خَیمِ اِنِ اِقَلْيَا زَهَرَا جَایا اُوَوْ بَوْدَرْيَا نِفَوْجَاتُو تیریا نُحوَاتے سین سکینہ جنابی عباد دلائشت جھان پہی ڈا مہر کے آنی چاچا آنے در گئی وہ ایسا اجر گیا ہے ایتھے یان کے دیرے لائن اوٹھی ڈے کھتا سائی تیریاں بہنی دے آتھے یوں لٹے شیمہ دے ایتھے کار بلا آئے ایتھے ہونڈ رونے وہ شاو بھوڑا لائن کوئی امدہ آن در بیٹھے ہو آنی در گئی وہ ایسا اجر گیا ہے ایتھے یان کے دیرے ایتھے کھتا سائی تیریاں بہنی دے آتھے یوں لٹے شیمہ دے ایتھے کھتا سائی تیریاں بہنی در گیا ہے ایتھے یان کے دیرے لائن صد کے ملکے جنگوڑے ایتھے کھتا ستر سو سو آتھے یوں لٹے شیمہ دے جہاں جو چڑ پئی آئی وہ میندے اکبر دی اوٹ شام دو چردے پر جہنڈا فلک دا شام سہیا کی تا اوندے سار تیر چادر اوٹ آس میں لٹی گئیاں اب تیرے آس رے تھے میں مادی قبر چھوڑی آئی وے غازی میں شام دوری بہنی ہاں وے غازی میں شام رول وجلائے اللہ علیہ نطلقم الزوالمین ماتن حسین حجت خدا دا مولا ظاہور فرما اللہمہ صلی اللہ محمد وعالی محمد